بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم جب ہم پاک فوج کے کسی فوجی جوان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں شاید اس کی نیم پلیٹ دیکھ کر یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس کا نام کیا ہے لیکن شاید یہ بات معلوم نہیں ہو پاتی کہ اس کا تعلق آرمی میں کون سی کور سے ہے لیکن ناظرین محترم اگر آپ اس فوجی کی وردی پر موجود بیجز کو دیکھیں تو آپ بھی پہچان سکتے ہیں کہ اس کا تعلق آرمی کی کون سی کور سے ہے اور اس کی ایکسپرٹیز کیا ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو انہی کور کے بارے میں بتائیں گے تاکہ اگلی بار اگر آپ اپنے ملک کے ان محافظوں کو دیکھیں تو نہ صرف آپ ان کو پہچان سکیں بلکہ دل میں ان کی کور کی دی جانے والی قربانیاں بھی یاد کر سکیں ناظرین سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ ہم ناظرین کو یہ بات بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے نیوکلئر اساسوں کی حفاظت پاکستان کی کون سی کور کر رہی ہے ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاکستان آرمی کے عزاز میں بنائی جانے والی اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں سب سے پہلے بات کی جائے ون کور کی تو آرمی کی یہ کور منگلہ آزاد کشمیر میں موجود ہے اور اسے ون سٹرائک کور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا مقصد دشمن پر حملہ آور ہونا ہے ون کور کو پاکستان آرمی کے سب سے پرانی اور سب سے اہم کور کا درجہ بھی دیا جاتا ہے اس کور کی پہچان سرخ سفید اور پیلا رنگ ہیں اور ان فوجی جوانوں کی وردی پر سکرین پر دکھایا جانے والا بیج لگا ہوتا ہے اگلی بار اگر آپ کسی ایسے فوجی جوان کو دیکھیں جس کی وردی پر ایسا بیج لگا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا تعلق پاک فوج کی فسٹ کور سے ہے فسٹ کور کے مشہور کمانڈرز میں سر فہرست پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کا نام ہے جنرل پرویز مشرف انیس سو پچانوے میں فسٹ کور کے کمانڈر کے طور پر اپائنٹ کیے گئے اور پھر انیس سو اٹھانوے میں اسی کور کی کمانڈنگ کے بعد جنرل مشرف آرمی کے چیف بنے اس کور کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ اس کور نے آج تک جتنی بھی جنگ پاکستانی افواج نے لڑی ہیں ان میں شرکت کی ہے اس کور نے انیس سو پینسٹ کی جنگ اکتر کی جنگ اور کارگل کے جنگ میں ملک کی حفاظت کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے موجودہ دور میں اس کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ ندیم زکی منج ہیں دوسرے نمبر پار پاکستان کی ٹو کور آتی ہے اس کور کا ہیڈ کوارٹر ملتان میں ہے اور اس کور کے آئیڈنٹیفکیشن کلرز ریٹ وائٹ اور بلیک ہیں اور اس کا بیج ناظرین سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کور کو انیس سو اٹھ سٹھ میں بنایا گیا اس لیے اس کی تاریخ پینسٹ کی جنگ میں نہیں ملتی لیکن اکتر کی جنگ میں اس کور کو جنرل ٹکا خان نے کمانڈ کیا دیگر کچھ مشہور و معروف کمانڈرز میں جنرل زیاء الحق لیفٹیننٹ جنرل حمید گل اور جنرل جہانگیر کرامت کے نام سامنے آتے ہیں پاکستان کی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اس کور کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں اور فاتا کی سرزمین اس کور کے کارناموں کی آج بھی گواہی دیتی ہے موجودہ دور میں اس کور کو لیفٹیننٹ جنرل محمد نئی مشرف کمانڈ کر رہے ہیں ملتان میں اس کور کی فسٹ آمرڈ وین روکارہ میں چودویں انفنٹری اور چالیسویں انفنٹری ڈوین موجود ہے ٹو کور کے بعد آرمی کی فورت کور کی بات کرتے ہیں جس کی پہچان وائٹ ریڈ اور آف وائٹ کلر ہے اس کور کا بیج ناظرین سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کور کو انیس سو پینسٹ کی جنگ کے قریب ہی بنایا گیا اور جب انیس سو پینسٹ کی جنگ ہوئی تب اس کور کا مکمل نہیں کیا گیا تھا اور اس کور کو سارے وسائل ابھی تک نہیں ملے تھے اور تب اس کور کا صرف فورت کورپس آرٹلیری ونگ ایکٹیف تھا لیکن صرف اس ایک ونگ نے بھی بھارت کو وہ سبق سکھایا جو بھارت برسوں یاد رکھے گا اس کور کو سب سے پہلے چھمب اور جوڑیاں کا محاذ دیا گیا جہاں بریگیڈیر امجد چودری کی قیادت میں چھمب اور جوڑیاں دونوں بھارت سے چھن لیا گئے ان کا مشن مکمل ہونے پر ان کو سکست آرمرڈوین کی سپورٹ میں سیالکورٹ میں چونڈا کے محاذ پر بھیج دیا گیا جس کی تاریخ سے ناظرین آشنا ہیں اس کور کے صرف ایک ونگ کی کارکرگی کو 1965 کی جنگ میں فیصلہ کن وار کرنے کا کریڈٹ دیا جاتا ہے پھر 1966 میں اس کور کو مکمل کر دیا گیا اور اس کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں بنایا گیا اس کور کے مشہور کمانڈرز میں جنرل ٹکا خان اور جنرل عزیز خان کے نام آتے ہیں جبکہ موجودہ دور میں اس کور کی کمانڈ لیفٹینٹ جنرل ماجد احسان کی ہاتھ میں ہے اب بات کرتے ہیں پاکستان آرمی کی ففت کور کی اس کور کو وکٹری کارک بھی کہا جاتا ہے اور اس کے آئیڈنٹیفکیشن کلرز ریڈ وائڈ اور گولڈن ہیں جبکہ اس کا بیج ناظرین سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کور کا ہیڈ کوارٹر اس وقت کراچی میں ہے اس کور نے آپریشن بلو فاکس جو کہ کراچی میں جرائم پیشہ آناسر کے خلاف کیا گیا اس میں بھرپور شرکت کی 1999 کی پاکستان انڈیا جنگ اور بلوچستان میں شر پسندوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا اس کے علاوہ جنرل مشرف کے مارشلہ لگانے میں اس کور کا اہم کردار مانا جاتا ہے کیونکہ جنرل مشرف کے جہاز نے کراچی میں ہی لینڈ کیا تھا اور یوں جنرل مشرف نے کراچی کور سے ہی مارشلہ کا اعلان کیا تھا اس کور کو یہ احزاز بھی حاصل ہے کہ اس کور میں سے ہی دو ڈی جی آئی ایس آئی اپائنٹ ہوئے جن میں لیفٹینٹ جنرل زہیر الاسلام اور لیفٹینٹ جنرل نوید مختار کے نام آتے ہیں موجودہ دور میں اس کور کی کمانڈ لیفٹینٹ جنرل ہمائیو عزیز کے ہاتھ میں ہے اب بات کرتے ہیں پاکستانی فوج کی ٹین کور کی یہ کور راولپنڈی میں موجود ہے اور ان دو کورز میں سے ہے جو کہ کشمیر میں لڑ رہی ہیں اس کور میں مشہور زمانہ ٹرپل ون بریگیٹ بھی موجود ہے اس کور کو کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑ بخوبی پہچانتے ہیں اس کور نے ہندوستان کے ساتھ ہونے والے سیاچن اور کارگل کے محاذ میں اہم کردار ادا کیا اس کور کے کچھ مشہور فوجیوں میں سے حوالدار لالک جان شہید جنرل اشفاق پرویز کیانی اور جنرل کمر جاوید باجوا کے نام سامنے آتے ہیں موجودہ دور میں اس کور کی قیادت لیفٹینٹ جنرل اظہر عباس کے پاس ہے اس کور کے پہچان بھی سرخ سفید اور پیلا رنگ ہیں لیکن ون کور کے جھنڈے میں بجلی کی نشان کے بجائے چڑتے سورج کا نشان ہے یہ کور تعداد میں بھی کافی بڑی ہے اور کچھ عداد و شمار کے مطابق اس کور میں تقریباً دو لاکھ کے قریب فوجی موجود ہیں اس کور کے مری، جہلم، منگلہ، گلگت اور چلاس میں ڈوینس موجود ہیں اس کے علاوہ ٹرپل ون انڈیپینڈنٹ انفنٹری بریگیڈ جو کہ پریزیڈنشل گارڈ اور دیگر سرمونیل ڈیوٹیز میں اپنی خدمات سر انجام دیتی ہیں اسی کور کی ایک بریگیڈ میں سے ہیں اب بات کرتے ہیں پاکستان کی 11 کور کی اس کور کا ہیڈ کوارٹر پشاور میں ہے اور پورے خیبر پختونخواہ کی حفاظت اسی کور کے ذمہ ہے اس کور کو عالمی شہرت تب ملی جب اس کور نے افغانستان میں موجود روس کو ہرا کر دریائے آموں کے پار دھکیل دیا اگرچہ اس آپریشن کی بہت سی ڈیٹیلز آج تک مخفی ہی ہیں لیکن عالمی دنیا پاک آرمی کی اس کور کو سوویت یونین کو توڑنے کا کریڈٹ دیتی ہے افغان جنگ کے بعد اس کور کو کشمیر کی حفاظت کے لیے کارگل بھیج دیا گیا جہاں پر اس کا کردار ایک ریزرف فورس کا تھا لیکن آخر اس کور نے بھی کارگل کا محاذ دیکھا اور اس کور سے تعلق رکھنے والے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو پاکستانی فوج کا سب سے بڑا فوجی عزاز یعنی نشان حیدر دیا گیا امریکہ میں ہونے والے نائن الیون کے حملوں کے بعد یہ کور خیبر پختونخواہ اور وزرستان میں دہشتگردوں کے خلاف برسرے پیکار رہی اس کور کی سیونتھ انفنٹری ڈوین پشاور میں نائن تھ انفنٹری ڈوین کوہارٹ میں اور آرمڈ بریگیڈ نوشہرہ میں موجود ہے اس کور کے ایڈنٹیفکیشن کلرز ریڈ وائٹ اور بلیک ہیں اور اس کا بیج ناظرین سکرین پر دیکھ سکتے ہیں موجودہ دور میں اس کور کی کمانڈ لیفٹنٹ جنرل شاہین مزر محمود کے پاس ہے ناظرین محترم گزشتہ دنوں ہم نے پاکستان ایس ایس جی کے کچھ بڑے مشنز پر ایک ویڈیو ناظرین کے گوشت گزار کی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک اوپر انڈیکس کارڈ میں آ رہا ہوگا آپ اس لنک کی مدد سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں پاک آرمی کی ٹویلتھ کور کی اس کو صدرن کمانڈ بھی کہا جاتا ہے اور اس کا ہیڈکوارٹر کوئٹا میں موجود ہے اس کور کا بنیادی مقصد بلوشتان میں موجود شہر پسند اناثر کے خلاف لڑنا ہے اس کور کا کلر سرخ سفید اور کالا ہے موجودہ دور میں اس کور کی کمانڈ لیفٹن جنرل محمد وسیم کے ہاتھ میں ہے جبکہ سابقہ جائنٹ چیف آف سٹاف خالد شمیم وائن اور سابقہ آرمی چیف عبدالوحید کاکڑ کا تعلق اسی کور سے تھا اب بات کرتے ہیں پاک آرمی اور موجودہ دور میں اس کور کی کمانڈ لیفٹن جنرل آسم منیر احمد شاہ کے ہاتھ میں ہے سابقہ آرمی چیف جنرل راہیل شریف کا تعلق اسی کور سے تھا اب بات کرتے ہیں پاک آرمی کی 31 کور کی 31 کور کا ہیڈکوارٹر اس وقت بھاولپور میں ہے اور یہ وہی کور ہے جس کے وزٹ پر جنرل زیاء الحق جا رہے تھے جب ان کا تیارہ تباہ ہوا اس کور کے ایڈنٹیفکیشن کلرز ریڈ وائٹ اور گولڈن ہیں حالیہ دور میں اس کور کی کمانڈ لیفٹن جنرل محمد ادنان کے پاس ہے جبکہ کچھ مشہور آرمی آفیسرز میں جنرل شمیم آلم خان اور جنرل حارون اسلم کے نام سامنے آتے ہیں اب بات کرتے ہیں پاکستان کے آرمی ائر ڈیفنس کمانڈ کی آرمی ائر ڈیفنس کمانڈ کا مقصد پاکستان کی دفاعی تنصیبات کا غیر ملکی حملوں سے تحفظ ہے اس ڈیفنس کمانڈ کو ایک کور کا درجہ بھی دیا جاتا ہے اور یہ وہی کور ہے جو کہ پاکستان کی میزائلز کی حفاظت اور ان میزائلز کو حملے کے لیے استعمال کرتی ہے ناظرین محترم گزشتہ دنوں ہم نے پاکستان آرمی کے زیرے استعمال میزائلز پر بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک اوپر انڈیکس کارڈ میں آ رہا ہوگا آپ اس لنک کی مدد سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اے ڈیفنس کمانڈ کا ہیڈگوارٹر چکلالا چھانی میں موجود ہے جبکہ اس کی پانچ ملٹری ڈوینز ہیں جن کو دو زلوں میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں سے ایک کو پاکستان کے شمالی حصوں کے دفاع کا ٹاسک دیا گیا ہے اور اس کا ہیڈگوارٹر لاہور میں ہے جبکہ دوسری کا مقصد پاکستان کے جنوبی علاقوں کی حفاظت ہے اور اس کا ہیڈگوارٹر کوئٹا میں موجود ہے اب بڑھتے ہیں آرمی سٹریٹیجک کمانڈ فورس کی جانب اس کو بھی ایک کور کا درجہ دیا جاتا ہے اور اس کا مقصد پاکستان کے نیوکلئر اساسوں کی حفاظت اور نیوکلئر ہتھیاروں کا وقت ضرورت استعمال میں لانا ہے موجودہ دور میں اس کور کی کمانڈ لیفٹینٹ جنرل قاضی محمد اکرام احمد کے پاس ہے اور آرمی کی یہی وہ کور ہے جس کو پاکستان نے چاہی ون اور چاہی ٹو کے کامیاب تجربوں کے بعد بنا ہے اور اب ملک کی بقا اور سلامتی میں اس کور کا اہم کردار ہے